اسلام علیکم دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں ایک داستانِ کربلا کا آغاز کرتا ہوں کہاں گیا مکہ مدینے سے کب نکلے اٹھائیس رجب ساٹھ ہی جی مکہ کب پہنچا دین شابان ساٹھ ہی جی مکہ میں امام حسین نے قیام کیا شابان کا مہنہ رمضان زلکت زلحج حج کے ایام آ رہے ہیں سب حج کی تیاری کر رہے ہیں امام حسین بھی حج کی تیاری کر رہے ہیں ایک دم کیا ہوا حج کی تکمیل میں ابھی دو دن باقی تھے امام حسین نے حج کو عمرے سے بدل دیا اور مکہ سے بھی روانگی کر لی کیونکہ حاجیوں کے لباس میں پہنچ کے سپائی آئے ہوئے تھے اور امام حسین نہیں چاہتے تھے کہ کھانے خدا میں کوئی ایسی صورتحال ہو یعنی دیکھئے پہلے آپ کو مدینے سے نکلنا پڑا نانا کا روزہ چھوڑنا پڑا ماں کا مزار چھوڑنا پڑا اب مکہ سے جا رہے ہیں اور حج کیے بغیر جا رہے ہیں حج کو عمرے سے تبدیل کیا اور جا رہے ہیں مدینے سے مکہ مکہ سے روانہ ہوتے وقت امام حسین نے فرمایا کہاں موت پردند آدم کے گلے کا ہار ہے مجھے اپنے اسلاف سے ملاقات کا اتنا ہی اشتیات ہے کتنا یعقوب کو یوسف سے ملنے کا اشتیات ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کتنے بیتاب تھے یوسف علیہ السلام سے ملنے کو اتنا روئے تھے کہ یعقوب کی مینہ ہی چلی گئی تھی امام حسین کہاں مکہ میں کہے رہے ہیں مجھے اپنے اسلاف سے ملاقات کا اتنا ہی استیات ہے کتنا یعقوب کو یوسف سے ملنے کا استیات تھا میں کل صبح روانہ ہو جاؤں گا اور امام حسین دوانہ ہو گئے حیام حج میں مکہ سے روانہ ہو گئے اب منزل کیا ہے مدینے سے مکہ اب مکہ سے کہاں جا رہے ہیں جانا تھا کوفہ بہرال اب چلدے ہیں راستے میں جلحج کا مہینہ ہے ایک مقام آیا نام تھا شراف مقام کا نام تھا اس مقام پہ امام حسین لکے کافلے کو روکا اور سارے کافلے والوں کو حکم دیا پانی بھر لو سب سہراب ہو جاؤ اور وہاں کے کوئے کا پانی اچھا تھا اس مقام کا سب نے آگے کے سفر کے لیے بھی پانی بھر دیا اب آگے بڑھے مزید آگے بڑھے اچانک ایک اور واقعہ ہوا کیا ہوا کی آپ کے سامنے مخالف فوج سے ہوا یعنی امام حسین نکل پڑے راستے میں آپ کا پہلا ٹکڑاو پہلا سامنا ہے مخالف فوج کے ساتھ امام حسین کا یہ فوج کی تعداد کتنی تھی کچھ کہتے ہیں تیس ہزار کم سے کم روایت کہتی ہے کہ ایک ہزار مخالف فوج کے لیڈر کا نام پھر پھر بٹری آئی سامنے سے فوج آ رہی ہے پھر اپنے آقا کے حکموں پر آپ کا راستہ رکنے آیا تھا کہ امام حسین کا راستہ رکو کوپے نہیں جانے دینا یہ بڑا سپے سالار تھا یہ یعنی پہلو یہ یعنیFor회 سکنڈ یا ٹھڈ کمانڈ اس کے ہاتھ پہ تھا اتنا بڑا سالار تھا پشت کمانڈ عمر بن سعید کے ہاتھ پہ تھا سکنڈ یا ٹھڈ کمانڈ کھر کے ہاتھ پہ تھا یہ راستہ کچھ ایسا تھا امام حسین کا کہ اس راستے تک پہنچنے کے لیے اور کو بہت گیر معمولی نگوداک کرنی پڑے اور ریگستان میں بغیر پانی ساتھ لیے بہت دیز چلنا پڑا یہاں تک کہ امام حسین کے لشکر کے پاس پہنچتے پہنچتے اور کی فوج کے سواد اور کی فوج کے گھوڑے سب کی پیاس سے مارے حالت گیر ہو گئی تھی ریگستان تھا وہ بھی عرب کا ریگستان گھوڑے دوڑا رہے ہیں اور ایسی صورت حال ہو گئی جب پہنچے پیاس سے حالت گیر ہو گئی تھی اور کے لشکر سامنے سے لشکر آ رہا ہے امام اپنے اصحاب سمیت ہمامے سر پر رکھے تلوار لیے کھڑے تھے سامنے دشمنوں کی فوج آ رہی ہے پتہ نہیں کیا صورت حال ہو لیکن جب فوج کا لشکر قریب آیا تو ایک عجیب منظر دیکھا وہ منظر کیا تھا وہ سامنے سے جو فوج آ رہی ہے وہ تو ہاف رہی ہے وہ تو کاب رہی ہے اس کا تو پیاس کے مارے برا حال ہے عجیب صورت حال ہو گئی حسین کیا نہیں جانتے یہ فوج کیوں آئی ہے جانتے ہیں ظاہر ہے جانتے ہیں کیا نہیں جانتے کہ اس فوج کو ابھی ڈھیر کرنے کا اتنا آسان موقع ہے ظاہر ہے جانتے ہیں لیکن یہ ساکھی ایک عوصر کے نواسے ہے حسین فوج کی حالت دیکھی امام نے فوراً اپنی فوج کو حکم دیا اس فوج کے متعلق کیا حکم دیا مار دو اچھا موقع ہے نہیں امام حسین نے فوراً ہی ایک حکم دیا مخالف فوج کو پانی سے سہراب کر دیا جائے پانی پلاو یہ پانی پینگے یہ سہراب ہو جائیں گے یہ پھر سے توانہ ہو جائیں گے یہ راستہ روکنے کے قابل ہو جائیں گے تو یہ قتل کرنے کے قابل ہو جائیں گے اس وقت تو اس فوج سے یہ ایک چیز چھیل لینی چاہیے وہ پانی ہونا چاہیے مگر حسین کہہ رہے ہیں پانی پلاو اور روایت میں عجیب چملے ہیں کہا گیا ہے کہ صرف انسانوں کو پانی نہیں پلایا گیا بلکہ برکی پہنچ کے جانوروں کو بھی پانی پلایا گیا اور آگے جملے مزید عجیب ہیں پانی بھی اس طرح پلایا گیا یہ ہر گوڑا تین چار یا پانچ مرتبہ پانی پی کر مو ہٹا لیتا کب دوسرا گوڑے کو پانی پلایا جاتا اتنا سہراب کیا گیا یہاں تک کہ سب کے سب سہراب ہو گئے برکہ ایک ساتھی تھا اس کا نام تھا علی بن تخان وہ یہ کہتا ہے اس کے یہ الفاظ ہے رابی نے لکھا ہے میری حالت پیاس سے بہت گہر تھی میں سب سے آخر میں پہنچا تھا اس نے عجیب واقعہ لکھا ہے کیا میرے پاس کود امام حسین آئے اور ایک جملہ کہا عربی میں کہا رابیہ کو بیٹھا لو اسے سمجھ میں نہیں آیا کیا کہہ رہے ہیں حسین حسین نے کہا جمال کو بیٹھا لو یعنی اپنی سواری کو پوٹ کو بیٹھا لو سواری کو میں نے بیٹھایا آپ نے فرمایا آپ پانی پی لو کہتا ہے وہ کی میں اتنا بدحواست تھا میری حالت اتنی گہر تھی کہ میں کوشش کرتا تھا پانی پینے کی لیکن مجھ سے پانی پیا نہیں جا رہا تھا یعنی مجھ سے پانی گر جا رہا تھا اللہ اور کی فوج کا یہ سپائی حلیب انتہان کہتا ہے کہ مجھ سے جب پانی نہیں پیا گیا بار بار کوشش کرنے کے بعد بھی امام حسین نے خود اپنے ہاتھ سے مشکل کی دہانے کو ٹھیک کیا اور مجھے پانی پلایا حسین نے خود اپنے ہاتھوں سے بھی دشمن کی فوج کے لوگوں کو پانی پلایا پلا دیا پانی اب داستان آگے بڑھتی ہے مدینے سے مکہ مکہ سے کوفے جا رہے تھے مگر اب راستے میں فوج آگئی تھی اور فوج کو پانی پلایا پلا دیا پانی اب داستان آگے بڑھتی ہے مدینے سے مکہ مکہ سے کوفے جا رہے تھے مگر اب راستے میں فوج آگئی تھی اور فوج کو پانی پلایا اب حسین دوانہ ہونے لگے تو کیا ہوا ہر سامنے آ گیا کہا آپ یہاں سے جا نہیں سکتے یہ کون ہر ہے یہ تو پیاسا تھا یہ کون ہر ہے اس کو تو پانی پلایا گیا یہ کون ہر ہے اس کو کس نے پانی پلایا اس کو امام حسین نے پانی پلایا تھا یہ ہر کس کا راستہ روک رہا تھا کیا امام حسین کو نہیں پتا تھا وہ جانتے تھے پھر بھی پانی پلایا ہر نے آپ کو جانے نہیں دیا کہا مجھے حسین اس لئے بھیجا گیا ہے کہ میں آپ کو گھیر کر عبیداللہ ابن زیاد تک پہنچا دوں یہاں تک کی ایک موقع آیا جب امام حسین ایک دوسری طرف جانے لگے تو ہر نے کیا کیا تو ہر نے آپ کو ویسے رکا لیکن جب حسین جانے لگے تو ہر نے آگے بڑھ کر آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی آپ ذرا تصور کریں گھوڑے کی لگام پکڑ لی کہا آپ کو جانے نہیں دوں گا جا نہیں سکتے آپ فرزند زہرہ کو گیز آیا امام حسین نے کہا ہر یہ تُو نے کیا حرکت کی تیری ماں تیرے گم میں روئے یہ جملہ گیز کی حالت میں کہا ہر تیری ماں تیرے گم میں روئے تُو نے یہ کیا کیا اور اب ہر کا جواب سنیے جب امام حسین نے یہ جملہ بولا تو ہر نے کہا حسین حالاکہ مخالف فوج کے ہیں ہر کہا حسین آپ نے تو مجھ سے یہ جملہ کہہ دیا حسین آپ کے علاوہ کسی بھی اور نے یہ بات مجھ سے کہی ہوتی تو میں یہ جملہ اسی کو پلٹ دیتا میں پھر اس کو بھی یہ جملہ کہہ دیتا لیکن میں کیا کروں آپ کی ماں کا نام فاطمہ تو زہرہ ہے میں ان کا نام نہیں لے سکتا اس انداز سے دل میں احترام تھا قصہ مقتصر کرتے ہیں ابھر نے امام حسین کو گھیر کا کربلا میں لے آئے اب امام حسین زلحج کے دنوں میں گئے تھے ساٹھ ہجری دو محرم اکسٹھ ہجری امام علی مقام کا کافلہ ایک مقام پر آ کر رکا